سفارتکاری کے حوالے سے سفارتکاری کے حوالے سے اخلاقیات کے حوالے سے معاشی حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں دو ہزار سترہ میں کسی کے خواہش پر نواز شریف کو ہٹایا گیا نواز شریف کی ملک اور قوم کے لیے دیگئے کربانیوں کو زائر نہیں کیا جائے گا رحمہ مسلم ریک نون نیا جویل پلٹک کی میڈیا سے گفتگو پاکستان کو اس صورتحار میں عمران خان نے پہنچایا ہے لوگ کہتے ہیں حکومت نہ گراتے تو عمران خان کا کوئی امیت بار نہ ملتا اس وقت کا وزیر اعظم مسٹر سنک اس کو کہتے ہیں کہ جنرل الیکشن کراؤ تم نے کانور کے خلاف ورزی کی ہے عمران خان نے گروڈ میں اب دے دیا ہے کہ اب نوے دن کے اندر انشاءاللہ جنرل الیکشن ہونے جا رہا ہے شہباز شریف نے ملک کے سولہ عرب روپے ہڑپ کر لیے کہ آج ملک ڈوب رہا ہے اور ہم دانسوری بچا رہی ہیں پی ٹی آئی کی سینیٹر آزم سواتی کا ڈور ٹو ڈور محیم سے خیتام بولے نوے دنوں میں جنرل الیکشن ہونے جا رہا ہے ملک کے مسائل کا واحد حل فوری الیکشن کے انعقاد میں ہے سابق ایمپی ملک ہنیف عوان سابق ایمپی نے ملک جمیل کی نون لیکھ میں واپس دی دونوں راکین کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات میں مکمل حمایت کی ایک اندہانی گجرات میں مسلم لیک نون مزید مصمت ہوگی قومی اسمیل سے سطیفوں کے بعد عمران خان کا انتخابی موہم کو تیز کرنے کا فیصلہ عمران خان ڈاکٹر سے اجازت لینے کے بعد میدان میں اتریں گی جلسوں کا شیڈیول تیار کرنے کے لیے پانٹی کو ہدایات جاری انتخابی موہم میں رجیم چینج کے ساتھ مہنگائی کوئی ایشو بنایا جائے گا الیکشن کرا ملک بجا اور ڈور ٹڈور موہم کو مسیح تیز کرنے کے ہرائے شیئرمن پی ٹی آئی امران خان کی سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتے کی مصمت ٹویٹ میں کہا کہ یو این جنرلس اسمبلی میں اسدادے اسلامفوبیا کے آنمی دن سے مطالع قراردات منظور ہیں اقرار کیا گیا اسلام کے خلاف اقدامات کو ازادی سہار رائے کا تحافظ حاصل نہیں ورسیرالہ پنجاب کی بھی قرآن پاک کی بے حرمتے کی شدید مصمت کہتے ہیں ازادی سہار رائے کی آرڈ میں ایسا واقعہ ہر کس برداشت نہیں سلائی انتظامیہ نان بھائی اسوسییشن کے سامنے بے بست تنور مالکہ نے ساتھ روٹی کی قیمت میں دول پر کازخود اضافہ کر دیا ساتھ روٹی سونہ سے اٹھانہ روپے تک فروٹ ہونے لگی نان پچیس سے تیس روپے تک بڑکنے لگا سلائی انتظامیہ نے تہار روٹی نام کی قیمت میں اضافہ کا نوٹیفیکشن جاری نہیں کیا بیکری مسنوات بھی مہنگائی کی لپیٹ میں بڑی ڈبل روٹی کی قیمت میں بیس روپے اضافہ اکسو اسی روپے سے بڑھ کر دو سو روپے ہو گئی چھوٹی ڈبل روٹی بھی تیس روپے مہنگی مکتر برینڈز کے بسکیٹ کی قیمتیں بھی بڑھ گئی کیوار غریب کے لیے گھر بنانا ہو گیا دشوار تعمیرات سوان کی قیمتوں میں روز باروز اضافہ سریعہ دو سو چالی سے دو سو پینتالیس روپے کلو تک پہنچ گیا فیٹن سریعہ کی قیمت دو لاکھ تینتالیس ازار سے تجاوز کر گئی تاجروں کا کہنا ہے کہ ایک ماہ کے دوران سریعہ پینتیس سے چالیس روپے فی کلو مہنگا ہوا خام مال نایاب ہونی کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہوا اب تن ہوتی معاشی سور اتحار تاجر برادرگی کر احتجاز کی قول تاجر تنظیموں اور ٹریڈرز اسوسییشن کی احتجاز میں بھرپور شرکت کی یقین دہانی صدر اور پاکستان موبائل فانس اسوسییشن بابر محمود کہتے ہیں کاروبار سکڑ رہی ہیں تاجر اور لیبر کا روزکار داؤ پر ہے حکومت ہوشکے ناکھوں لے اور اہم ترین مسئلے کو فوری حل کریں ورسی ریالہ پنجاب سے پاکستانی نیات امریکی بزنس مین تاہر جاوید کی ملاقات پر سلاحی کہتے ہیں پنجاب اور کیلیفورنیا کوسٹر صبح قرار دینے سے دو طرف تعلقات بڑھیں گے تعلیم سہت آئی ٹی سمیت دیگر شعبوں میں تعلقات کو فروغ ملے گا تاہر جاوید نے عوام کی فلاہ بہمبود کے لیے وزی ریالہ پروی سلاحی کے اقدامات کو سراہا انصدار پولی موہن کا آخری روز لخور میں بیس لاکھ بچوں کو پولیو ویکسینیشن کا عمل مکمل کیا گیا پولیو ٹیموں نے گھر کر چاہ کر رہ جانے والے بچوں کو بھی کچھیں پھلائیں